اسلام علیکم ہیلو دیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وسیر وسیر مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں دیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک ہیڈ اینڈ چھولڈر ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہم آج کی جو سٹیٹیجی ہے جو ہم مین مین پوائنٹ ڈسکس کریں گے وہ ہیڈ اینڈ چھولڈر کہاں پہ بنے تو ہمیں کام کرنا ہے اور کیسے بنے تو ہمیں کام کرنا ہے اس کی نکلائن پوائنٹ جو ہے اس کا کیا کردار ہے اس کو کیسے ہم فالو کر سکتے ہیں لیفٹ چھولڈر کیا ہوتا ہے اور رائٹ چھولڈر کیا ہوتا ہے یہ ٹرینڈ ریورسل پیٹرن کس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہم سٹیپ بے سٹیپ اس کو ڈسکس کریں گے تو چلے فرینڈ دیکھتے ہیں اس کو فرینڈ یہ ہیڈ اینڈ چھولڈر ایک بہترین ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہے جس کو ہم ٹرینڈ ریورسل پیٹرن بھی ہم کہتے ہیں تو فرینڈ یہ تو آپ کے چارٹ پر یہاں ٹاپ پہ بنے تو تب بہترین آپ کو ایکوریسی ملے گئی یا باٹم پہ بنے تب جا کے ایکوریسی ملے اگر میڈ میں کئی بنتا ہے جہاں پہ مارکیٹ بلکو مومنٹ نہیں ہو رہی سائیڈ بے مارکیٹ ہے وہاں پہ اگر بنتا ہے تو آپ کو وہ رزلٹ نہیں دے گا لہذا جب بھی آپ نے اس کا اچھا رزلٹ لینا ہے یا مارکیٹ کے جو آپ کا چارٹ ہے بلکو ٹاپ پہ یا باٹم بے بنے تو تب جا کے آپ کو ایک بہترین سٹ دے گا یعنی کہ اس طریقے سے بنتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو یہ بلکل آپ دیکھیں اس شیپ کو کہ جیسے مارکیٹ اوپر سے نیچے آرہی ہے سیلنگ میں آرہی ہے ایک مومنٹنگ بنا کے نیچے آرہی ہے تو جہاں پہ مارکیٹ سٹاپ کرتی ہے تو وہاں سے اس طریقے سے پیٹرن بنتا ہے تو اس کو جو لیفٹ والا ہے اس کو لیفٹ شورڈر کہتے ہیں اس کو رائٹ شورڈر کہتے ہیں اور درمیان والے کو جہاں پہ درمیان والا ہے اس کو نکلائن کہتے ہیں اور آپ فرینڈ اب دیکھ رہے ہیں یہ نیچے ہیڈ ہے یعنی جیسے ہیڈ ہوتا ہے ہیڈ اور لیفٹ رائٹ دو شورڈر ہیں انسان کی طرح جس طرح انسان کے اوپر ہیڈ ہوتا ہے اور لیفٹ رائٹ پہ دو شورڈر ہیں اسی طریقے سے یہ سیم پیٹرن بنتا ہے جب بھی یہ بنے یہاں تو بالکل باٹن پہ بنے گا یہاں ٹاپ پہ بنے گا تو جیسے ہی بنے گا تو جیسے ہی یہاں پہ یہ بریک اوٹ ہوگا اس نکلائن کا تو آپ ویٹ کریں تبارہ مارکٹ یہاں پہ ری ٹیسٹ کرنے آئے گی اگر آپ نے زیادہ اچھی ایکوریسی لینی ہے تو ویٹ کریں واپسی کا ادروائی یہاں پہ بھی آپ اوپر بھی یہاں پہ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر آپ ریورسل کا آپ ویٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا تو آپ کو ایک اچھی جگہ سے آپ کو ٹرین ملے گی تو فرنڈ جیسے ہی آپ یہاں سے انہوں ہوتے ہیں تو آپ اپنا سٹاپ اگر آپ نے لاٹ اپنی چھوٹی رکھنی ہے اور اگر ان کا ہیڈ اور شورڈر کا ان کے نکلائن اور ہیڈ کا زیادہ وقفہ نہیں ہے تو آپ اپنا سٹاپ زیادہ زیادہ کلیر ہے کہ آپ اپنے ہیڈ کی نیچے رکھیں اور اگر آپ اگر آپ کی لاٹ چھوٹی ہے بڑی ہے اور اس کا وقفہ بڑا ہے تو آپ یہاں پہ بھی اپنے شورڈر کے نیچے جو ہے اپنا سٹاپ رکھ سکتے ہو اور آپ اپنی ٹریڈ سیف ہو کر کر سکتے ہیں اس طرح فرنڈ اگر یہی چیز یہ تو باٹن پہ بنی ہے اگر ٹاپ پہ بنے تو سیم پوزیشن پہ آپ نے اسی طریقے سے ٹریڈ کرنی ہے یعنی کہ آپ نے ملک نائن جیسے بریک آٹ ہوگا اور وہاں پہ یہ ریٹیسٹ ہو گئی تو آپ نے ٹریڈ کرنی ہے اور آپ نے اپنا جو سٹاپ ہوگا اور لیٹ چھوڑر یا رائٹ چھوڑر کے اوپر یا ہیڈ کے اوپر آپ دے سکتے ہیں اور ایک لمبا پرافر لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہتری سٹیٹیجی ہے اور لمبے سٹیٹیجی ہے یہاں سے جتنا اچھا ٹائم فریم ہوگا آپ اتنا ہی اچھا ایسے فیدہ اٹھا سکتے ہیں چینے فرینڈ اس کو ہم لائب دیکھتے ہیں ایمٹی فور پر جی فرینڈ تو ابھی ہم اپنے ایمٹی فور پر ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو چارٹ ہے اسٹیلین ورسلز یو ایسٹیو ڈالر ہے جو ہم نے ٹائم فریم سلیکٹ کیا ہے ایچ فور کا ہے کیونکہ ایچ فور پر اگر آپ کو ٹریڈ بلتی ہے تو کافی لمبی چلتی ہے اور یہاں سے آپ سو ڈیڑ سو دو سو پپ بھی لے سکتے ہیں ایک ٹریڈ میں اسی طرح اگر ڈیلی میں بڑھیں گی تو اس سے زیادہ لے سکتے ہیں ویکلی میں بنے گی تو اس سے بھی زیادہ اور منتھلی میں بنے گی تو لانگ ٹرم بہت زیادہ آپ پروفر لے سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ ٹائم یوز کرتے ہیں اسی میں اگر ملے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس پہ آپ کی پریکٹس ہوگی آپ کا ہارٹ ٹھیک ہوگا تو آپ بہتر سے بہتر ٹریڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یعنی کوئی بھی ٹائم فریم یعنی کے منیمم ٹائم فریم یعنی کے ون منٹ ہے لیکن میں یہ تو نہیں کہتا کہ ون منٹ پر کریں کوشش کریں کہ جو بھی آپ کا ٹائم فریم ہے یعنی کہ جو نارمل ٹریڈنگ لوگ کرتے ہیں وہ ففٹین منٹ سے لے کے جو جو ڈی ٹریڈر ہوتا ہے وہ اچ فور تک کرتے ہیں تو آپ کا جو بھی ٹائم فریم ہے اس میں آپ یہ پیٹرن ڈھونڈے اور جہاں سے بھی یہ ملیں آپ اس پہ یہ ٹریڈ کریں اور لمبا پرافر لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈ کہ جیسے یہ باٹم مارکٹ یہاں سے بالکل نیچے سیل ہوئی بہت لمبے عرصے میں یہ سیل ہوئی یعنی یہاں پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے اندازہ کریں تو یہاں سے مارکٹ سیل ہوئی کتنے پوائنٹ تکریہ ون سیمٹی پہ نیچے آکے رکھی وہاں پہ اس نے اسی طرح کا جو پیٹرن بنائے جس کو ہم ہیڈ اینڈ شولڈر کہتے ہیں یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک ہیڈ شولڈر یہ ہے لیفٹ شولڈر ایک رائیڈ شولڈر ہے یہ ہیڈ ہے تو جیسے بنی مارکٹ نے اس نک لائن کو یہ نک لائن ہے جیسے اس کو کراس کیا مارکٹ دیکھے فوراں یہاں سے بریک اوٹ ہوا بریک اوٹ ہونے کے بعد تبارہ مارکٹ ری ٹیسٹ کرنے اگلی ہی کینڈل پر نیچے آئی جیسے آئی تو یہاں سے آپ اپنی ٹریڈ کر سکتے ہو یہاں سے ٹریڈ کر سکتے ہو جو آپ نے اپنا پروفر لینا ہے یہاں سے ٹریڈ کریں اور جو سٹاپ رکھنا ہے آپ نے اگر آپ نے بڑا والیم چوز کیا اور یہاں پہ وقفہ زیادہ ہے تو آپ اپنا سٹاپ یہاں پہ رکھیں اور اگر آپ نے چھوٹا والیم یوز کرنا ہے اور اس کا یہ وقفہ چھوٹا ہے یعنی کہہ لیں یعنی فورٹی ایٹ کا تو یہاں پہ بھی آپ زیادہ سیف ہی ہیں کبھی ہیڈ کے نیچے اگر آپ سٹاپ رکھیں گے تو آپ زیادہ سیف ہوں گے تو جیسے آپ لگانے کے بعد آپ فرنڈ اس کو ویٹ کریں اور جب تک کوئی ایسی کینڈل نہ بنیں جو شور کرے آپ کو کہ یہاں پہ آپ کو نکلنا چاہیے تو آپ وہاں پہ جا کے نکلیں اور ایک اچھا پرافر لیں یہاں پہ یوں دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو ایک ایسی کینڈل مر رہی ہے جو آپ کو شور ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہی ٹرنڈ چینج ہو سکتا ہے تو وان تھرٹی پیپ ہے وان تھرٹی پہ بھی یہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو فرنڈ جیسے میں نے بتایا کہ جتنا اچھا پیٹرن ہوگا آپ کو اتنے ہی زیادہ پیپ ملیں گے اسی طرح یہ تو بالکل تو آپ کے چارٹ میں بلکل بارٹن میں بنایا ہے اگر یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ٹاپ پہ بنے تو تو ہم نے کس طریقے سے ٹریٹ کرنی ہے تو یہاں پہ ایک نیکس جو پیرہ ہمارے پاس وہ یو ایس ڈی ورسل جے پیو آئے ہے یہ بھی ہے جو فور کو ہم نے سیلیکٹ رائے ٹرین میں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرنڈ یہاں پہ بھی بلکل ٹاپ پہ یہی پیٹرن بنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ لیٹ چھولڈر ہے یہ رائٹ چھولڈر ہے یہی پیٹر ہے اور یہ ہیڈ ہے اور یہ نیکلائن ہے نیکلائن اب تھوڑا سا چینج کر کے بھی لگا سکتے ہیں لیکن زیادہ یعنی کہ اکوریسی یہاں پہ بھی ہے یہاں لگی ہوگی ہے لیکن آپ یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کو وہ چیز مر رہی ہے جو آپ ڈوبنا چاہ رہے ہیں کو ری ٹیسٹ نہیں کیا لیکن یہاں پہ بھی ایک اور نئی کینڈل بنی اور یہاں پہ ہی کلوز ہو گئی آہ تو اس کے بعد جیسے کلوز ہو گئی تو یہاں پہ آپ اپنی ٹریل لگا سکتے ہو اور سٹاپ بھی یہاں پہ شورڈر کے اوپر کا رکھیں گے یہاں بالکل ہیڈ کے اوپر کا اور آپ ایک لمبا پروفل لے سکتے ہیں یہاں تک آپ اپنا پروفل لے سکتے ہیں یعنی کہ ون فیفٹی سیمن پیپ ہیں تو یہ فرنٹ ہے جو دو مرتل اگزیمپل تھی جو میں نے ایک باٹم پہ بنی اور ایک ٹاپ پہ بنی دونوں آپ کو دکھائیں یہ بہترین پیٹرن ہے بہترین سٹیٹیجی ہے آپ اس کے کائنڈی جو آپ ٹائم یوز کرتے ہیں اس میں اس کی پریکٹس کریں اور جب آپ پریکٹس کریں گے تو اس کے بعد بہت سی نئی چیزیں آپ کو بھی ملیں گی اور آپ کوئی بھی کوئی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں ہو یا جب آپ پریکٹس کریں تو آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں تو ہمیں ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں ورڈساپ پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں ویسے بھی کوئی کوئیچن کر سکتے ہیں تو فرنٹ یہ تھا ہماری آج کی سٹیٹیجی ہے ہم نے جو کوشش کی تھے کہ بہتر سے بہتر انداز میں پیش کیا جائے اور آپ کو آپ کے لیول پہ آکے اس کو ہم نے کوشش کی یا بتانے کی جی فرنٹ تو یہاں پہ یہاں پہ ہمارا ورڈساپ مجود ہے فرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارا فیس باک کا لنک بھی مجود ہے اور ہمارا فیس باک کا پیج بھی موجود ہے ہمارے فیس باک کے پیج کو بھی لائک کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کی جیگا جو بھی نئے دوست آ رہےaco جو پہلی دفعہ دیکھ رہے وہ ہمارے یوٹیوب دیکھ چینل کو سبکرائب کریں اور میل آئیکون کو پرس کرنا نہ بولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک ٹائم پہ پہنچے اور آپ کے اچھے چھے مشروعوں سے ہم بہتر سے بہتر ٹکٹوریل بنانے میں کامیاب ہو سکیں بہت شکریہ اپنا بہت خیار رکھی گا نیکس ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپکس ساتھ تب تک اللہ حافظ تینکیو